ایڈوانس پوائنٹ کی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو خوش شام دید دوستو پاکستان ائر فورس نے جس طرح ترقی کی ہے اس ترقی پر دنیا کے بیچتر ممالک کو اعتراض ہے دنیا کے بعض ممالک ایسے بھی ہیں جو پاکستان ائر فورس کی اس ترقی کو سرہاتے ہیں پاک فضائیہ کا پروجیکٹ ازم ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے تحت پاکستان جدید تیارہ سازی میں مہارت حاصل کر رہا ہے اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو نہ ہو ہمارے ہمسایہ ملک کو ضرور ہوتی ہے اس کی اس بات سے پھٹتی ہے کہ پاکستان تیارہ سازی میں اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے پاکستان کے فیف جنریشن تیارے کے بارے میں ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے بارے میں آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ریپورٹ کس نے دی ہے اور کہاں سے جاری کی گئی ہے پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر اور فیف جنریشن تیاروں کے بارے میں اس میں کیا کہا گیا ہے اس پر بھی تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے لیکن چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ آپ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجد بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ تمام دوستوں کا شکریہ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانب پاکستان جیسا ملک اس قسم کا فیف جنریشن تیارہ کسی طور پر نہیں بنا سکتا اس لیے کہ اس کے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں اور نہ اسے انڈی کی سہولتیں حاصل ہیں یہ اس انٹرنیشنل ریپورٹ میں کہا گیا لیکن اس ریپورٹ کا تذہیہ کرتے ہوئے مشہور دفاع تذہیہ نگار ایلین ورنر نے مختلف رائد دی ہے یہ تذہیہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو میں آکھی تک بنے رہیے دوستو دنیا کے مشہور دفاع تذہیہ نگار ایلین ورنر نے مصبت رد عمل دکھاتے ہوئے کچھ الگ سا بیان دیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا فیف جنریشن تیارہ تیاری کے مراحل میں ہے اور وہ تکمیل کے مراحل تک پہنچ چکا ہے اس کی ڈیزائننگ کا کام مکمل ہو چکا ہے پاک فیزائیہ روزو شف اس کام کی تکمیل کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ پاکستان فیزائیہ نے اپنے فیف جنریشن تیاری کی تیاری پر کام شروع کر دیا ہے اس کا بنیادی دھانچہ بھی بنایا جا چکا ہے اس کے بعد پاکستان نے اس کے پارٹس کے حصول کے لیے کئی ایک ممالک سے رابطے کیے ہیں اس ریپورٹ میں مزید کہا گیا پاکستان کا یہ تیارہ دو سال کے عرصے میں مکمل ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہیں اس لیے کہ پاکستان تیزی کے ساتھ اس کے بنیادی پارٹس کے حصول کے لیے پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے اس کی ضرورت کے مطابق ٹیکنولوجیز کے حاصل کرنے کے بعد اس کا فیٹنگ کے مراحل میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا پھر یہ تیارہ دو سال کے عرصے میں سامنے آ جائے گا اس کا بنیادی دھانچہ سامنے ہوگا لیکن اس کی مکمل تکمیل تین سال کے عرصے تک توکو کی جہتی ہے پاکستان کے اس تیارے کے اندر لگائے جانے والے انسٹرومنٹ مثلا لیکٹرونک، ریڈار فیٹنگ، ہارٹ پوائنٹ اور دوسری ایڈجسمنٹ ابھی باقی ہے جس کے لیے پاکستان کو وقت طلب ہے اس کے ساتھ پاکستان اس کے اندر سٹیل ٹیکنولوجی کو فٹ کرنے کا ارادہ کیے بیٹا ہے اور اس لیے بھی پارٹس کے حصول کے لیے کوشش کی جا رہی ہے لیکن پاکستان مقامی طور پر ریڈار ابزرو اور اس کے پینٹ سے متعلق سال اسمان تیار کر رہا ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور اس میں کامرہ کو کامیابی حاصل ہو چکی ہے اس ریپورٹ میں امکانی طور پر کہا گیا کہ پاکستان فضائیہ کے مطابق ان کا فیف جنریشن تیارہ دو ہزار اٹھائیس تک پرواز کے لیے تیار کر لیا جائے گا لیکن دوستو وارنر نے کہا کہ مسئلہ تاریخ کا نہیں حصول یہ ہے کہ پاکستان کس طرح یہ تیارہ بنا رہا ہے اس کے پاس بجٹ کہاں سے آیا ہے انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاک فضائیہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اس تیارے کو مکمل کرنے کے لیے کوشش آئیں انہوں نے کہا کہ اگر دو ہزار اٹھائیس تک یہ تیارہ پرواز نہ بھی کر سکا تو پھر بھی اس کی ٹیسٹنگ فلائٹ کی جائے سکتی ہے اس مقصد کے لیے پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ معاہدی بھی کر رہا ہے تاکہ جلد از جلد اس تیارے میں لگا جانے والے پارس حاصل کیے جائیں اور اس کو جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے پاک ائر فورس اپنے تمام دوستوں کی طرف دیکھ رہی ہے جو اس تیارے کی تکمیل میں کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے پارس مہیا کر سکتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ رابطے بھی بڑھا دیئے گئے ہیں اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کونسا ملک کس قسم کی انسٹرومنٹ مہیا کر سکتا ہے اس لیے ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ چین پاکستان کے اس تیارے کے لیے ایریانک سپارٹ مہیا کر رہا ہے پاک فضائیہ کا یہ تیارہ جو پرجیکٹ عظم کے تحت تیار کیا جا رہا ہے اگر یہ ہوائی بات ہے جیسا کہ کئی ایک ملک کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ریپورٹ کیوں منظر عام پر لائی گئی اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کا یہ تیارہ مزاق سمجھا جا رہا ہے تو یہ ایلن ورنر کی ریپورٹ بھی مزاق ہی سمجھی جائے گی تو یہ الفاظ ہیں ایلن ورنر کے لیکن اگر دنیا اس تیارے کو مزاق سمجھ رہی ہے تو انتظار کریں اس وقت تک جب تک یہ تیارہ منظر عام پر نہیں آ جاتا جب یہ تیارہ سامنے آ جائے گا تو خود بخود دنیا کو یقین آ جائے گا لیکن فیل وقت اس پر جتنی بھی ریپورٹیں آ رہی ہیں دنیا اس کے بارے میں مزاق سمجھ رہی ہے جو سمجھ نہ سمجھ لیں لیکن یہ بات حتمی ہے کہ کوئی ریپورٹ بھی بلا وجہ نہیں آتی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقائق ضرور ہوتے ہیں ورنر نے مزید کہا کہ پاکستان اس تیارے کی تیاری کے لیے بہت محنت کر رہا ہے انٹرنیشنل دفاعی ماہرین جو اس قسم کے معاملات پر گیری نظر رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ پاکستان یہ تیارہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور یہ ایسا تیارہ ہوگا جو لا جواب سمجھا جائے گا امریکہ اور بھارت کے رافیل کو جوتے مارے گا اس ریپورٹ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جس طرح پاکستان نے جیف سیونٹین تھنڈر تیارہ بنایا ہے بلکل اسی طرح پاکستان اپنا فیف جرنیشن تیارہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ انتہائی تیزی کے ساتھ پاکستان نے اس پر کام جاری کیا ہوا ہے اگر کوئی رکاورٹ درمیان نہ آئی تو یہ تیارہ بنانے میں پاکستان کامیاب ہو جائے گا لیکن دوستو وارنر کے مطابق پاکستان کے دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے اور یہ تیارہ بنانے میں کامیاب نہ ہو اس لیے پاکستان کے دشمن اس کے رستے میں روڑے اٹکار رہے ہیں خاص طور پر بھارت، امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ پاکستان نے جن ملکوں سے پارس کریدنے ہیں ان پر دباؤ ڈال کر انہیں روک دیا جائے تاکہ یہ پاکستان کو پارس مہیا نہ کر سکے اگر یہ پارس نہ ملے تو پاکستان کا یہ تیارہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا لیکن جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے پاکستان کا دوست ملک چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ پاکستان کو حوصلہ دیتا ہے اور پاکستان کی بھرپور مدد کرتا ہے اور اب کی بار بھی چین نے پاکستان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے پیارے دوستو کچھ ویڈیوز میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان ملکی سطح پر اس تیارے کو بنانا چاہتا ہے تو آپ کو واضح کرتے چلیں پاکستان اس کو اکیلا ملکی سطح پر بنا نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اتنا نہیں کہ ہر پارٹ کو ملک میں ہی بنا سکے اس لئے پاکستان نے اپنی سوچ بدلی ہے اور مختلی پارٹس کو مختلی ملکوں سے حاصل کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے جس طرح پاکستان اپنا جیف سیونٹین تھنڈر تیارہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے بلکل اسی طرح پاکستان اپنا فیو جنریشن تیارہ بنانے میں بھی کامیاب ہوگا اور دشمن دیکھتا رہ جائے گا اس سے پہلے پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں اسرائیل اور بھارت یہی کہتے تھے کہ پاکستان کبھی بھی ملکی سطح پر تیارہ نہیں بنا سکتا لیکن پاکستان نے جیف سیونٹین تھنڈر کو بنا کر بھارت اور اسرائیل کی نیندیں اڑا دی ہیں پیارے دوستو سوچئے اگر پاکستان فیو جنریشن تیارہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ بھارت اور اسرائیل پر قیامت بن کر گھرے گا پیشلی طور پر چین اور ترکی سے رابطہ کیا ہے اور اب امید کی جاتی ہے کہ ٹائم فریم کے اندر ہی لیکن دوستو وارنر کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں کہ پاکستان اس تیارے کو بنائے گا یا نہیں مسئلہ بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو پیسے دے رہا ہے جب یہ تیارے بن جائیں گے تو سعودی عرب پاکستان سے حاصل کرے گا لیکن سعودی عرب دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتا اس لیے سعودی حکومت کفیہ طریقے سے پاکستان کی مدد کر رہی ہے پیارے دوستو آپ کی اس حوالی سے کیا رائے ہے کیا سعودی عرب پاکستان کی مدد کر رہا ہے پیف جنریشن تیارے کے حوالے سے اور کیا پاکستان اس کو بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں اگلی وڈیو تک اپنے مذبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بعد